اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے میں ہوں فیصل عباسی گروپ ایڈیٹر نائنٹی ٹو نیوز ارشاد مدارف سب ساتھ ہے شکریہ ارشاد صاحب آپ کا آڈیو لیکس در آڈیو لیکس آ رہی ہیں اس کے اخلاقی بہران کی اقاسی تو یہ کر رہا ہے لیکن اس کے سیاسی اثرات کیا ہوں گے قانونی گراؤنڈز پہ یہ کس کے لیے سہولت بن سکتے ہیں اور کس کے لیے چیلنج پروگرام میں اس پہ بات کریں گے دوسری جانب وزر آدم پاکستان آج جہلم میں خطاب کر رہے تھے اور اس موقع پہ انہوں نے ایک مرتبہ پھر سے جو آسمہ جانگیر کانفرنس ہوئی اس میں جو نواز شریف صاحب کی تقریر تھی اس پر تنقید کی یہ کہا کہ چیف جسٹس کو اس کانفرنس میں بلایا گیا اور ساتھ ہی ساتھ چیف گیسٹ اس کو بلایا گیا جو ایک مفرور ہے ان حالات پہ بھی بات کریں گے کرونا کے دوران کی گئی جو خریداری ہے مبجینا طور پہ جو گھپلا ریپورٹ ہو رہا ہے اس کے مالیت کوئی چالیس عرب کے قریب بتائی جا رہی ہے اس کی حقیقت کیا ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن موسٹ امپورٹنٹ جو خبر اب سے تھوڑے دیر پہلے آئی اسٹیٹ بینک کی جانب سے اس کی تصدیق کی گئی وہ یہ ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان ڈیپوزٹ معاہدہ تیپ آ گیا ہے اسٹیٹ بینک یہ بھی کہتا ہے کہ سعودی ڈیپوزٹ اسٹیٹ بینک کے ذرہ مبادلہ کے ذخائر ہوں گے اور ارشاد سب جو امپورٹنٹ بات کیا اور یہ سوال بھی ہے جو پاکستان کے عوام بھی جاننا چاہ رہے ہیں ہم بھی جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ ڈیپوزٹ معاہدہ مضبوط اور خصوصی تعلقات کا اکاس ہے اسٹیٹ بینک یہ کہہ رہا ہے ماضی میں جو معاہدے ہوتے تھے اس وقت سعودی عرب کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے تھے اب تعلقات کیسے ہیں اور یہ معاہدہ اس کے اندر جو شرائط ہیں وہ کس بات کی اکاسی کر رہی ہیں دیکھیں پاکستان کے دو ملک چین اور سعودی عرب وہ ملک ہیں جنہوں نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا اور یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان نے بھی سعودی عرب ہو یا چین ہو ان کے مشکل وقت میں پاکستان نے ساتھ دیا چین پر جب اقتصادی پابندیاں تھیں سفارتی پابندیاں تھیں امریکہ یورپ اس کو ایک ریاست کے طور پر تسلیم ہی نہیں کرتے تھے پاکستان نے چین کو تسلیم کیا اور پاکستان ایک کھلی کھلکی تھی چین کے لیے سعودی عرب پر جب بھی مشکل پیش آئی سعودی عرب کو پاکستان ساتھ کھڑا رہا اور پرواہ نہیں کی کسی طرح کی صورتحال کی یہ تک کہا کہ سعودی عرب کے دفاع کی زمانت پاکستان فراہم کرے گا یہ ہمارے تعلقات کی نویت ہمیشہ رہی ہے اب یہ جو مالی معاملات ہیں سب سے مشہور جو واقعہ ہے وہ تو یہ ہے کہ جب ہم نے 1998 میں 98 میں ایٹمی دھماکے کیے اور امریکہ نے اور باقی ملکوں نے ہم پر پابندیاں لگائیں تو سعودی عرب اور ملیشیا دو ملک تھے جو آگے بڑھے ملیشیا نے مؤخر ادایگی پر خردنی تیل ہمیں دینا پسند کیا اور آفر کیا اور سعودی عرب نے دو سال کی مؤخر ادایگی پر جو پیٹرولیم مسنوات کا وعدہ کیا اور وہ وعدہ نبھایا اور حقیقت یہ ہے کہ یہ مؤخر ادایگی کی اسطلاع جو استعمال ہوئی تھی وہ صرف جو سعودی عرب کے دوست موالک تھے جو ہمارے خلاف اس وقت کھڑے تھے اور ہم پر دباؤ ڈال رہے تھے ایک سعادی پابندیاں ان کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے مؤخر ادایگی کی اسطلاع استعمال وہ بسیکلی ہمیں پیٹرول مفت ملا تھا کوئی اس کی ادایگی ہم نے کی نہیں تھی پھر جب مینوار شیف صاحب کی ڈیل ہوئی پروید مشرف سے اور وہ سعودی عرب چلے گئے تو وہ مدت مزید دو سال بڑھا دی گئی اور وہ ہمیں تیل مفت ملتا رہا دوہزار اٹھارہ میں جب عمران خان صاحب آئے اقدار میں آئے اور پھر ہمارے معاشی مشکلات سامنے آئیں تو ہم آئی ایم ایف میں نہیں جانا چاہتے تھے سعودی عرب کا دورہ کیا تو اس وقت بھی ہمیں پارکنگ کے لیے تین عرب ڈالر دیئے گئے اور تیل مؤخر ادایگی پر ہمیں دیا گیا لیکن یہ ہوا کہ دوہزار انیس میں یہ واقعہ بھی ہوا کہ جب عمران خان صاحب نیویارک جا رہے تھے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے تو شہزادہ محمد بن سلمان نے اپنا خصوصی جہاز عمران خان کو آفر کیا کہ آپ اس جہاز پر تشریف لے جائیں کیونکہ پہلے وہ عمرہ کی ادائیگی کے لیے گئے تھے وہاں سے انہوں نے سعودی عرب نیویارک جانا تھا لیکن یہ بھی افسوسناک واقع ہوا کہ واپسی پہ جو عمران خان صاحب ہیں اس جہاز پر نہیں آئے وہ جہاز فنی وجوہات کی بنیاد پر عمران خان صاحب سے واپس لے لیا گیا اور وہ پھر کمرشل فلائٹ سے سعودی عرب ہے سعودی عرب سے پھر پاکستان تشریف لائے وہ تو وہ اور اس کے بعد وہ رقم ہم سے مانگ لی گئی ایک عرب ڈالر ایک دفعہ ادا کیا پھر ایک عرب ڈالر بعد میں ہم نے ادا کیا تو وہ رقم واپس لے لی گئے تھے شاہد صاحب آپ بات کانٹینیو کریں یہ صرف ایک سوال ہے دوہزار انڈیس کے آپ وزر آدم کے امریکہ کے دورے کی بات کر رہے ہیں اور جہاز کی واپسی جو ہے وہ تقنیقی خرابی ہو گی فنی خرابی ہو گی اور اس کی وجہ سے پرائم نیسٹر جو ہیں اور دوسری ائرلائن سے واپس آئے یہاں تک جو آپ نے سارا سلسلہ بتایا یہ تو ایک برادر ملک والے جو تعلقات ہیں وہ نظر آتے تھے اب یہ مہائدہ یہ بھی انہی اسی طرح ہوا ہے کہ جس طرح ایک برادر اسلامی ملک دوسرے ملک کی مدد کر رہا ہے دیکھیں لے پاپ ہوتی ہم جو بھی کریں وہ جو واپسی تھی عمران خان صاحب کی وہ کوئی دوستانہ فیل نہیں تھا جہاز کی خرابی جو تھی وہ کسی دوستانہ فیل کی اکاسی نہیں کرتی تھی دوستی کا شاکار نہیں تھی یہ حقیقت ہے شہزادے کا جہاز فنی خرابی شہزادے کا جہاز جو ہے وہ فنی خرابی کا شکار ہو گیا اور وہ دلچسپ سٹوری بنائی گئی کہ جب وہ کینیڈا جا رہے تھے پہتہ نہیں پینتالیس منٹ سفر کر چکے تھے یا ایک گھنٹہ سفر کر چکے تھے پھر جہاز کی فنی خرابی ہوئی تو واپس لائے گیا نیویارک میں حالانکہ وہ کہیں بھی کسی اور ائرپورڈ پہ کینیڈا میں بھی اتر سکتے تھے لیکن وہ واپس آئے اور وہاں سے پھر دوسری فرائیڈ لی گئی خیر یہ الگ کہانی اب جو یہ معاہدہ ہوا ہے اس سے پہلے جو بھی ہوا تھا ہمارے سامنے کوئی معاہدے کی دستاویز سامنے نہیں آئی تھی یہ ہوا تھا کہ معاہدہ ہوا ہے لیکن وہ اس طرح سے ڈھول نہیں بجا تھا اس کا اس دفعہ یہ ہوا ہے کہ باقیدہ تحریری معاہدہ ہوا ہے تیل کی مؤخر ادائیگی کا بھی تحریری معاہدہ ہوا ہے اور یہ پارکنگ کے لیے جو تین ارب ڈالر ملیں گے وہ ہم خرچ نہیں کر سکتے وہ ہم صرف پارک رہیں گے اور آپ کو پتا ہے کہ ڈالر جو ہوتے ہیں وہ ہمارے بینکوں میں نہیں ہوتے ہیں ہمارے وہ سارا کا سارا وہاں ہوتا ہے نیو یارڈ کے جو فیڈل بینک ہے امریکہ کا اس میں ہوتے ہیں ڈالر و سارا کوشی صاحب کتاب دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ایک تو معاہدہ ہوا دوسرا یہ ہے کہ اس پر باقیدہ ہم سود ادا کریں گے ان تین ارب ڈالر پر بھی اور اس تیل پر بھی جو ہمیں مؤخر ادائیگی پر نہیں یہ پیسے ہم استعمال نہیں کر سکتے صرف ہمارے ریزارو میں ہونے کی وجہ سے ہم اس کے بھی چارجز دیں گے یہ شو کریں گے کہ جناب ہماری ریزارو جو ہیں اب اتنے ہیں اس میں تین ارب ڈالر کا اضافہ ہو گیا ہم استعمال نہیں کر سکتے ہم دکھا سکتے ہیں کہ ہماری ریزارو اتنے ہیں اور اس کی ہمیں باقیدہ ایک شرح سود جو ہے وہ تیہ شدہ ہے وہ ہم ادا کریں گے یہ پہلی بار ہو رہا ہے تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے ہمارے علم میں نہیں ہے پاکستانی عمام کے علم میں نہیں ہے کہ ایسا کوئی معاہدہ سعودی عرب کے ساتھ ہوا جس میں ہمیں شرح سود بھی ادا کرنی پڑی ہو اور سود کے ادائیگی پر ہوا اب یہ ہمارے تعلقات کی نویت بدل گئی ہے یا ہمارے جو دوستانہ تعلقات میں کاروباری انصر غالب آ گیا ہے سعودی عرب ایک کاروباری ملک بن گیا ہے یا ہم ہمارے جو ساکھ ہے اور ہماری جو ایک اعتماد ہے مالی حوالے سے اعتماد ہے اس میں کوئی کمی واقع ہوئی ہے بہرحال یہ معاہدہ تحریری بھی ہوا ہے اور یہ جو انویسٹمنٹ ہے یا یہ جو ہم پر احسان کیا گیا ہے یہ مفت کا احسان نہیں ہے یہ سود کی ادائیگی ہم احسان کے بدلے میں باقع ادا ویسے تو کہتے ہیں حل جزاوال احسان اللہ الہسان کے احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے تو اب یہ احسان جو ہے اس کا بدلے میں ہم تین ساڑھے تین پرسنٹ سود بھی ادا کریں گے یہ تو کوئی شادیانے بجانے والی خبر تو پھر نہ ہوئی نا شاد صاحب جو سوال تھا نہیں شادیانے بجانے والی یہ خبر اس لیے ہے کہ ہم ایک ارب ڈالر وہاں سے لینے کے لیے آئی ایم ایف سے لینے کے لیے جب ان کی چار شرائط مان رہے ہیں جس میں ہم ساڑھے تین سو ارب ڈالر کے ساڑھے تین سو ارب کے ٹیکس کی جو چھوٹ ہے وہ بھی واپس لیں گے ہم بجلی کے پیٹرول کی گیس کی قیمتیں بھی بڑھائیں گے اور جو ہم لے بھی بھی لیں گے بڑے معاملات ہیں وہ بھی کریں گے اور سب سے بڑی جو چیز ہے اس میں جو ہمیں چار شرائط میں سے ایک تھی وہ یہ ہے کہ ہم نے جو کرونا پر خرچ کیا پاکستان میں رقم خرچ کی اس کا حساب ہم سے مانگا گیا ایک سوال ہے آپ نے بتایا کہ ماضی میں سعودی عرب کے ساتھ جو معایدے ہوتے تھے وہ تحریری سے زیادہ باہمی اعتماد پر مبنی ہوتے تھے وربل ان کی ویلیو تھی کمیٹمنٹ تھی اب سعودی عرب نے ہم سے تحریری معایدہ کیا بازابتہ باقاعدہ تحریری معایدہ کیا ظاہر ہے اس میں کوئی شرائط بھی ہوں گی نا آئی ایم ایف کی شرائط تو ہمیں پتہ ہیں اب اس معایدے کی کیا شرائط ہیں کنڈیشنز کیا ہیں اگر کوئی سٹیپ بیک کرتا ہے تو کس کو کیا پیلیلٹی پڑے گی دیکھیں یہ معایدہ چونکہ ہمارے سامنے نہیں آیا اس لیے جو اس کے بارے میں کیا سارائیاں ہو رہی ہیں ہم اس کی طرف نہیں جانا چاہتے حقیب و غریب قسم کی کیا سارائیاں ہو رہی ہیں کہ جی اگر ہم اس کا سود نہیں ادا کر پائے تو ہم ڈیفارٹ ہو جائیں گے اگر آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا معایدہ ٹوٹ گیا تب ہم ڈیفارٹ قرار پائیں گے اور بہت ساری چیزیں ہیں لیکن ہم اس پہ اس لیے نہیں جا رہے ہیں کہ ہمارے سامنے معایدہ نہیں ہے معایدہ جب کھلے گا معایدہ جب عمام کے سامنے لے جائے گا یا پارلیمنٹ کے سامنے لے جائے گا تو وہ چیزیں بھی تشتبام ہوں گی لیکن عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ اس طرح کے معایدہ جو ہوتے ہیں وہ حساب دوستان دربل دردل کہ وہ دوستوں کے درمیان جو ہوتے ہیں اس طرح کی جیسے وہ چھپا لی جاتی ہیں لیکن اب آئی ایم ایف بھی ہمارے پیچھے پڑ گیا ہے وہ کہتا ہے نہیں جناب اب کوئی بات لک چھپ کے نہیں ہوگی چھپ چھپا کر نہیں ہوگی آپ کو سامنے لانا پڑے گی وہ تو خیر ہم پر دباؤ یہ بھی ڈالا جا رہا ہے کہ یہ ہم نہ صرف سی پیک کو منجمد کریں یا اس کو سلو کریں بلکہ یہ بھی ایک ہم پر دباؤ ہے جو ابھی تک تو شاید ہم نے نہیں مانا کہ جو پاکستان اور چین کے درمیان معاہدے ہیں اور جو ہمارا لینڈ این ہے وہ بھی آئی ایم ایف کو بتایا جائے اس کے بارے میں کہ کیا شاید ہیں یہ پرانی ڈیمانڈ بھی تھی آئی ایم ایف کی یہ کوئی نئی تو ڈیمانڈ نہیں ہے یہ تو پرانی ڈیمانڈ تھی نہیں نہیں وہ دو سال سے لیکن وہ چلی آ رہی ہے یہ جو ہمیں ایک ارب ڈالر کے لیے انہوں نے ناک رکھوائے ہیں اور ہمارے بہت ساری شرائط منوالی گئے ہیں ہمارے وزیر خزانہ شوکتین صاحب تو یہ خم ٹھوک کر کہتے تھے کہ جی کوئی شرط نہیں مانی جائے گی اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ تو عام کے ساتھ زیادتی ہوگی لیکن وہ انہوں نے مان لی بلکہ موروور یہ یہ بھی مان لیا کہ ہر مہینے پٹرول کی قیمت میں چار روپے لیوی کے مد میں اضافہ ہم کرتے جلے جائیں گے پٹرول کی قیمتیں کم بھی ہو جائیں اگر تو یہ اضافہ چار روپے تو ہمیں سہنا پڑے گا شرائط پہ آتے ہیں آپ نے چین کا ذکر کیا ماضی میں امریکہ یہ کہتا رہا پاکستان کو کہ آپ چین سے جو قرض لے رہے ہیں وہ بہت زیادہ سود پہ ہے اس کے بدلے آپ ہم سے گرانٹس کیوں نہیں لیتے زیادہ گرانٹسوں ہیں وہ ناقابل واپسی ہوتی ہیں اب جب یہ آئی ایم ایف کی جانب سے شرط سامنے آئی جو پانچ شرائط ہیں ان کی مہین شرائط اس میں سے یہ بھی تھا کہ کورونا فنڈ جو تھا جو اخراجات تھے اس کا آڈٹ ہونا چاہیے اور اب جو آڈٹر کے رپورٹ ہے وہ خاصی آنکھیں کھول رہی ہیں اس میں غلطیاں تو کمزوریاں تو نظر آ رہی ہیں لیکن ایک ارب ڈالر کے لیے ارشاد صاحب جس طرح آپ نے کہا کہ اتنی اتنے ناک رگڑوائی ہے امریکہ نے تو وہ گرانٹس کیسے دے گا یہ تو کوئی چال ہی ہو سکتی ہے نہیں اصل میں پرابلم یہ ہے ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنا گھر صدارنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں یعنی عجیب و غریب ایک چھلی سی ہے کہ جتنا پیسہ بھی آ جائے ایم ایف سے آ جائے وارڈ بینک سے آ جائے وہ یہاں آگے بلکل غطربود ہو جاتا ہے اور کچھ لگتا ہے اور کچھ لگاتا ہے وہ جو مشہور ہے کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے وہ ہمارے ہاں یہ لگانا بعد میں ہوتا ہے کھانا پہلے ہوتا ہے یہ پرابلم امریکہ گرانٹ دیتا ہے امریکہ کرزے دیتا ہے بلکل سستی شرائط پر لیکن اس کے ساتھ سیاسی شرائط بڑی سخت ہوتی ہیں چین کا معاملہ یہ ہے کہ چین ہمارے ساتھ سیاسی شرائط نہیں رکھتا ہمارے سامنے چین کی طرف سے کوئی ایجنڈا ہم پر مسلط نہیں کیا جاتا آج کی تاریخ تک کوئی ایسا معاہدہ ہمارا نہیں ہے کوئی ایسی ڈیل نہیں ہے کوئی ایسا لینڈین نہیں ہے جس میں کوئی سیاسی شرائط ہو وہ منافع کی بات کرتے ہیں اپنے وہ جو رقم لگاتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ جو ہیں کاروباری لوگ ہیں وہ کاروبار منافع کی بات کرتے ہیں کیپیٹلزم پر بلیو کرتے ہیں بلیو کرتے ہیں وہ پہلے وہ اشتراکیت اور کیمنیزم جو تھی وہ تو وہ جو دریاء ہے کیا کہتے ہیں اس کو زرد دریاء وہ تو اس میں ڈوب چکی ہے ختم ہو چکی ہے تو وہ یہ بات کرتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ جب ہم وہ شرائط جو امریکہ کی طرف سے آتے ہیں ہمارے سیاسی نظام میں وہ مداخلت کرتے ہیں ہمارے اخلاق نظام میں وہ مداخلت کرتے ہیں ہمیں کیا پہننا چاہیے کیا کھانا چاہیے کیسا برتا ہو اپنے شہریوں سے کرنا چاہیے یہ تک شرائط وہ آئیت کرتے ہیں ہماری سیاسی تنظیموں کا ڈھانچا کیسا ہونا چاہیے تو یہ چین کی طرف سے تو نہیں ہوتی اس لیے ہمیں چین سوٹ کرتا ہے اور چین جو ہے یہ بھی کبھی نہیں ہوا بعض اوقات ہماری طرف سے کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں لیکن چین نے ایسا نہیں کیا کہ ہمیں اچانک کسی آزمائش کے موقع پر تنہا چھوڑ دیا یا ہمارے دشمن کے ساتھ کھڑا ہو گیا یہ تو ارشاد صرف ڈیفائن ہے نا چیزیں چین کے ساتھ تعلق ہے امریکہ کے ساتھ ایک ٹرانزیکشنل ریلیشن ہے اور جو عرصے سے چل رہا ہے اب بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ جو یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ تعلقات پاکستان کے جو تعلقات ہیں چین کے ساتھ امریکہ کے ساتھ سعودی عرب کے ساتھ وہ کس پہلو پر ان کی اقاسی کرتا ہے ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ذکر کریں گے آڈیو لیکس در آڈیو لیکس آ رہی ہیں یہ ماجرہ کیا ہے بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں این اے ایک سو تین تیس کا زمنے الیکشن ہے نون لیک کی اینششت تھی پرویز ملک صاحب خالق حقیقی سے جا ملے اور اس کے بعد یہاں پہ الیکشن کمیشن کی جانب سے زمنے الیکشن اناؤنس کیا گیا ویڈیو سامنے آئی جس میں مبجینا طور پہ ایک نون لیک کا کیمپ ہے جس میں ووٹوں کی خریداری کی جا رہی ہے وہاں جو لوگ آ رہے ہیں ان سے حلف بھی لیا جا رہا ہے اور پھر اس کے بعد وہاں ان کو پیسے بھی دیے جا رہے ہیں اب اس پہ الیکشن کمیشن نے نوٹس کیا ہے تحقیقات ہو رہی ہیں مشینری کو کہہ دیا ہے الیکشن کمیشن نے ایک اور بھی اس طرح کی ویڈیو سامنے آئی جو پیبلز پارٹی سے منصوب کی جا رہی تھی رشاد صاحب یہ ویڈیو ریسپیکٹر بڑی افسوسناک افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کا یہ سیاسی کلچر رہا ہے ہے بھی اور اخلاقی پستی کی بھی ایک علامت تو ہے لیکن سوال یہ ہے کہ نون لیک کو ایک تو ہمدردی کا ووٹ بھی یہاں حاصل ہوگا پھر من جو کنٹسٹنٹ ہیں وہ بھی آؤٹ ہو گئے اس کے باوجود یہ نوبت کیوں آن پڑی اپوزیشن میں ہوتے ہوئے حکومت کی کارکردگی بھی ایسی ہے اگر یہ ویڈیوز واقعی جہنوہ نے اور نون لیک پیسے دے رہی ہے کیا آپ ووٹ خرید ہیں دیکھیں بات یہ ہے یہ تو فیصلہ آپ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے کہ یہ ویڈیو درست ہے یا غلط ہے اگر یہ درست ہے ہم یہ اس مفروضے پر کر رہے ہیں کہ یہ ویڈیو درست ہوگی ماضی کا تجربہ یہی ہے کہ اس طرح کے کام یہ سیاسی جماعتیں کرتی ہیں اور ہمارے امیدوار کرتے ہیں وجہ یہ دیکھیں ظلفکارلی بھٹو نے انیس سو ستتر میں جب مولانا جان عمد عباسی کو اغواہ کر آیا تھا تو کیا ان کا خیال یہ تھا کہ میں ہار جاؤں گا ہمارے ہاں کا جو کلچر ہے سیاست دان اور یہ منتخب عمامی نمائندہ الیکٹیبلز جو ہوتے ہیں یہ ہمیشہ خوف کا شکار ہوتے ہیں ان کے نزدیک اگر ایک شرح جو ہے جیتنے کی وہ کم پڑ جائے ان کے خیال میں بیس ہزار سے جیتنا چاہیے اور پانچ ہزار جیتے ہیں تو یہ اس کو بھی ہار سمجھتے ہیں ایک تو یہ ہے اور چونکہ یہ آئے اس ہی راستے سے ہوتے ہیں پیسہ خج کر کے دھونس دھاندلی کر کے اور سارے طریقے جو ہوتے ہیں ناجیز وہ استعمال کر کے تو اس لیے خوف جو اندر کا ہوتا ہے وہ پھر اس طرح کی غیر اخلاقی حرکتیں ان سے کرواتا ہے نہیں اور اگر یہ ویڈیو درست ہے اور اس طرح کے واقعات اچھا لوگ ہمیں بتا رہے ہیں یہی یہ کام ہو رہا ہے پہلے کی طرح ہو رہا ہے تو اس لیے میں تو ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ جب تک آپ اخلاقیات کو سیاست میں واپس نہیں لائیں گے جو اللہ میں نے کہا تھا جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی اگر آپ دین کو نکال دیں کہ سیاست سے ہمارے ہاں بڑی آسانی سے کہہ جائے مذہب کا جی سیاست سے کیا کام ہے مذہب کا جب سیاست سے کام نہیں ہوگا تو پھر یہی کام ہوگا جو آپ کے سامنے ہوگا ہر غیر اخلاقی حربہ اختیار کیا جائے گا لیکن اب یہ ایک الیکشن کمیشن کے سامنے ایک کیس سامنے آگیا ہے تحقیقات ہونی چاہیے پتا چلانا چاہیے اور اگر درست ثابت ہوتے ہیں دونوں جو پیپلز پارٹی والی بھی اور یہ بھی تو پھر اسی طرح کا ایکشن ہونا چاہیے جس طرح ڈسکا میں ہوا جی بالکل ٹھیک ہے اور پھر اسی طرح ہی پھر سیاست چھلنی سے گزرے گی اور اس طرح یہ اخلاقی حرب اچھا اسی طرح سے بڑا ایک الامنگ ہے اور تشویشناک یہ بات ہے ہم ای وی ایم کی بات تو کر رہے ہیں ای وی ایم نے جو کرنا ہے وہ بوت کے اندر کرنا ہے پولنگ اسٹیشن کے اندر کرنا ہے اس کے بعد کرنا ہے یہ عمران خان صاحب کی جو جماعت آئی تھی یہ تبدیلی کے نام پہ آئی تھی ای وی ایم کی ایک ان کی کوشش تو ہے لیکن یہ پولٹیکل کرچر تو سب جماعتوں میں ہم آہنگ ہے اس کے خاتمے کے لئے کیا ہوگا پھر اس کے خاتمے کے لئے جس طرح یہ شبار شیف صاحب بھی کہتے ہیں اور لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ ٹرث کمیشن بننا چاہیے نئے سرے سے ایک نیا معاہدہ عمرانی معاہدہ ہونا چاہیے اصل میں تو عمرانی معاہدہ یہ ہونا چاہیے سیاسی جماعتوں کے درمیان دو تین چیزوں پر اتفاق رائے ہونا چاہیے نمبر ون کہ غیر اخلاقی حربیں اختیار نہیں کیے جائیں گے سیاست کسی اصول کے تحت اخلاقیات کے تحت ہوگی نمبر دو سیاسی جماعتوں میں جمہوری کلچر لائے جائے گا سیاسی جماعتوں کے اندر یہ خاندانی اور موروسی جو قبضہ گیری ہے یہ نہیں ہوگی نمبر تین سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو برداشت کریں گی جس کو پانچ سال کا منڈیٹ ملتا ہے وہ پانچ سال پورے کرے یہ ہے معاہدہ عمرانی جو کرنے کی ضرورت ہے نہیں ارشاد صاحب دو تین باتیں یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں اگر یہ سب کچھ ہو جائے تو پھر کہاں رہے گا بھٹو خاندان کہاں رہے گا شریف خاندان کہاں رہیں گے مولانا فضل الرحمن اگر یہ سب کچھ ہو جائے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ عمرانی معاہدے کی بات کی جاتی ہے ٹرث کمیشن کی بات کی جاتی ہے نیلسن منڈیلا تو چھبیس سال اسی کوٹری میں رہا اس نے جیل کاٹی اپنے ہی ملک میں رہا جب قائد ہی ایک جماعت کا چلا جائے ملک سے باہر اور دوسرا وہ ماضی میں کہیں اور تھا اب وہ انقلابی ہو گیا آپ نہیں سمجھتے کہ عمرانی معاہدے سے پہلے معافی مانگنی چاہیے جو سیاسی کابرین ہیں ان سب کو اور پھر اس کے بعد وہ ارتقاء کی بات کرے اور انقلاب کی بات کرے ویسے بات یہ ہے کہ یہ معافی مانگ بھی لیں تو اتبار کون کرے گا کیونکہ ماضی میں ایسا ہوا ہے کہ کام پہ معافی مانگی گئی اگلی دفعہ وہی کام کر دیا گیا بنیادی طور پر معاہدہ عمرانی اسی اصول کے تحت ہونا چاہیے کہ جو کام کسی نے ماضی میں غلط کیا ہے آئندہ وہ نہیں کرے گا اور پھر وہ نہیں ہونا چاہیے اس میں دیکھیں ایک خاندان کسی پارٹی پر مسلط ہے لیکن پوری پارٹی جو ہے جو الیکٹیبلز ہیں عہدہ دار ہیں جو کارکون ہیں وہ سارے کے سارے بھی تو انسان ہیں نا یہ بڑی ڈیٹیلڈ ڈیویڈٹ ہو سکتی ہے اس پیس پہ ہم بات کریں گے ہمیں جوائنڈا وفاق کے وزیر سائنس و ٹیکنالوجی سینٹر شبلی فراز صاحب نے شبلی صاحب آپ کے وقت شبلی صاحب سمپل سا سوال ہے یہ نا 133 کی جو ویڈیوز آئی ہیں آپ کی ای وی ایم تو پولنگ اسٹیشن کے اندر کارگر ہو سکتی ہے وہاں کا وہ کلچر بدل سکتی ہے یہ جو سیاسی روایات ہیں آپ پیسے دے رہے ہیں حلف لے رہے ہیں ووڈ خرید رہے ہیں اس کے تدارک کے لیے آپ کی جماعت نے اب تک کیا کیا ہے جب پرائمیسس آپ کہتے ہیں کہ یہ اس ملک ملک میں جو موریلیٹی ہے جو ایتکس ہیں وہ اس کا بالکل جنازہ نکل چکا ہے اور اس کی سمیدار وہی پارٹیاں ہیں یہ نہیں ہے کہ ہم ہر چیز میں ان کو سمیدار ٹھہرہ رہے ہیں لیکن یہ فیکٹ ہے کہ انہوں نے ایک ایسا کلچر انٹریڈیوز کیا جس میں کہ پیسے کو اہمیت دی گئی کینڈیڈیٹ کو اہمیت نہیں دی گئی وہ لوگوں کو کھڑا کیا گیا جن کے پاس پیسے ہوں یہ پیسے غریب آدمی نہیں لگا سکتا ہے ایک جنباً حلال کی کمائی کرنے والا کینڈیڈیٹ نہیں استعمال کر سکتا وہ یہ پیسے نہیں اس طرح سے وہ کر سکتا اب یہ جو ان دو پولٹیکل پارٹیز ہیں جو کہ اس وقت آپس میں ایک دوسرے پہ وہ الزامات کر رہی ہیں دونوں رسپونسبل ہیں انہوں نے اس ملک کے کلچر کو خراب کیا اس ملک کی جتنی بھی جو ایک اقدار تھیں اس کو بالکل پیسوں کے بھیڑ پیسے کا کلچر یہ کون لائے یہی لوگ لائے سیاست میں پیسہ کون لائے یہی لوگ لائے پی ٹی آئے تو نہیں لائی ہے ہم تو تین سال ہوئے آئے ہیں تو ان پارٹیوں نے بنیادی طور پر یہی تو ہے کہ جس طرح سے انہوں نے یہ کیوں اپوس کر رہے ہیں یہ پورے پروسس کو وجہ یہی ہے کہ ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ جو پرانا نظام تھا جو سٹیٹس کو ہے جس میں کہ ان کی طور طریقے سے انہوں نے الیکشنز کو ایک ہو کیا ہوا تھا ہائی جیک کیا ہوا تھا اس پورے پروسس کو جس میں کہ جنمن لوگ جیتی نہیں سکتے تھے اب اگر میں کھڑا ہوں اور میرے مخالف عرب روپے لگائے کروڑ روپے لگائے دس کروڑ لگائے تو میں کیسے جیس سکتا ہوں آپ مجھے بتائیں تو یہ ان کو یہ دونوں پارٹیز ذمہ دار ہیں اس گھناؤنے کاروبار کی جس میں کہ آج یہ ایک دوسرے کو یہ الزامات دے رہی ہیں میرے تو خیال ہے ان کے بھوکی پکرے جائیں ان کو سخت سزا دینی چاہیے اور ان کی پارٹیز کی ان کے وہ کیسل کرنے چاہیے ان کے ٹکٹ کینسل کرنے چاہیے شبلی صاحب یہ بلکل آپ جائز بات کر رہے ہیں عمران خان یہ کہتے بھی ہیں یہ جو آپ انتخابی اصلاحات کا بل مؤخر کیا ہوا ہے کیا اس میں کوئی ایسی پرویئن آپ نے رکھی ہے کہ ایک غریب سیاسی کارکن پہلے تو اس جماعت کا ٹکٹ حاصل کر سکے پھر الیکشن لڑ بھی سکے اور جیتنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے ایسی بھی کوئی قانون سازی آپ کر رہے ہیں دیکھیں یہ قانون سازی تو دیکھیں ہم نے انہی چیزوں پہ ہماری فوکس ہے جو کہ انتخابات کو غیر شفاف یہ بھی غیر شفافیت کی ایک بڑی بھونڈی سے مثال ہے تو ہم تو الیکشن ڈے کے دن ہم یہ کوشش یہی کر رہے ہیں کہ یہ لیکن جو گھروں میں ہوتے ہیں جو ڈرائنگ روز میں آپ نے سینٹ الیکشن میں نہیں دیکھے ویڈیوز یہ کوئی پہلی بات تو نہیں ہے مجھے تو یہ ایرانگی ہے کہ اس پہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہوئی ہے ہم نے سینٹ میں دیکھے جہاں پہ کہ لوگوں نے دتھے لگائے ہوئے ہیں اور کچھ نہیں ہوا کیا ہوا یہ کس نے کرنا ہے یہ صرف قانون سازی کے ذریعے تو نہیں ہوگا قانون سازی میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ اس طرح کے لوگوں کے ووٹ خرید سکتے ہیں ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی خرید نہیں سکتے کہان لکھا ہوا ہے کہ خرید سکتے ہیں یہ تو ہے نہیں قانون میں پرویشن یہ تو دیکھیں نا یہی اسی کی بات ہے کہ یہ پولٹیکل پارٹیز جو یہ بنی ہوئی ہیں انہوں نے ساری عمر یہی کیا ہے یہ لائے ہی پیسے میں کلچر یہی ہے آپ پتہیں سینٹ کے ٹیکسز میں یہی ہوتا ہے شبلی صاحب دیکھیں دنیا میں اس کی حوصلہ افضائی کے جو اس کلچر کی حوصلہ شکنی کے طریقے کار یہ ہے کہ پارٹی میں پہلے سکروٹنی ہوتی ہے اس آدمی کو ٹکر دیا جاتا ہے جس کی کچھ خدمات ہوتی ہیں یہ نہیں ہوتا کہ ایک آدمی ایک دن پارٹی میں شامل ہو جاتا ہے دوسرے دن ٹکٹ دے دیا جاتا ہے تیسرے دن الیکشن جیت کے آتا ہے اس کو وزیر بنا دیا جاتا ہے یا کوئی بڑا حدہ دے دیا جاتا ہے یہ اصلاحات تو لانی چاہیے کہ کم از کم کسی شخص کو ٹکٹ کے شرائط کیا ہوں گی الیکشن لڑنے کی شرائط کیا ہوں گی اس طرح کی چیزیں تو ہو سکتی ہیں پارٹی کو مضبوط کیا جائے اور شخصیات کے حوصلہ شک نہیں کی جائے آپ درست کہہ رہے ہیں دیکھیں جی آپ کو پتا ہے کہ جو جو اسٹیبلش انٹرنشٹ قوتیں ہوتی ہیں جنہوں نے کہ اپنی جڑیں خوب مضبوط کی ہوئی ہیں اس سسٹم کو دوام دینے کے لیے اس میں جب بات آتی ہے اس کی الیکشنز کی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرا ایک ذاتی وہ ہے یہ میرے گورنمنٹ کا نہیں ہے لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ایک آئیڈیا ایسا ہی ہے کہ ایسا قانون آنا چاہیے کہ جس میں کہ ایک بندہ ہے جو کہ پارٹی میں آج شامل ہوا ہے تو وہ ایک پارٹی سے نکلا ہے اور دوسری پارٹی مشنز کو دو سال اس الیکشن میں آنے والے الیکشن میں اس کو حصہ کا ازازت ہی ہونی چاہیے کیونکہ دیکھیں نا جب آئیڈیالوجی مر جاتی ہے جب آئیڈیالوجی ختم ہو جاتی ہے تو لوگ چھلانگیں مارتے پھرتے ہیں وہ پھر ہوا کا رخ دیکھتے ہیں وہ پھر آتے ہیں سر اس پر تو اپوزیشن نے شبلی صاحب ایک بل پاس کروایا ہے اب کیا حکومت اس کی حمایت کرے گی ایک بریک کے بعد اس پر بھی بات کریں گے اور دیگر جو معاملات ہیں جو آڈیو لیگ سے ان پر بھی بات کریں گے مرزات فگی بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدد کہیں گے شبلی فراز صاحب ہمارست موجود ہیں رشاہ صاحب شبلی صاحب بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ یہ جو پاکستان کی سیاست میں ریسٹوکریسی ہے اور اس کے علاوہ جو الیکٹیبلز ہیں یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے تب ہی سیاسی اخلاقیات جو ہیں وہ بہتر ہوں گی لیکن رشاہ صاحب اگر ہم پی ٹی آئے کی موجودہ حکومت کی کمپوزیشن دیکھیں تو اس میں بڑے پیمانے پر الیکٹیبلز ہیں اور یہ اسی طرح کا سیاسی کلچر ہمیں نظر آ رہا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئے کا سیاسی کلچر رشاہ صاحب مختلف ہے پیبلز پارٹی نون لیگ سے ایک چیز کا بہرحال آپ بینیفیٹ آف ڈاؤٹ دیں گے پی ٹی آئے کو کہ پی ٹی آئے نے دو ہزار تیرہ کا الیکشن اس سے پہلے آٹھ کا تو بائیک آٹ کیا تھا دو کا الیکشن جو ہے اور نائنٹی سیون میں امران خان صاحب نے اپنے جو ہارڈ کور ورکر تھے جو نوجوان تھے ان کو ٹگٹ دیئے لیکن ہمارا کلچر اتنا خراب ہو چکا ہے پروٹیکل کلچر کہ اس کے ریزلٹ نہیں آئے اور آپ اقتدار میں آکے پاور میں آکے کوئی تبدیلی لاسکتے ہیں کوشش یہ یعنی واحد جماعت ہے جس نے یہ کوشش کی بھٹو صاحب نے انیس سو ستر کے الیکشن میں ایسا کیا تھا اس کی مثال بھی دی جاتی ہے لیکن اس وقت بھٹو صاحب کوئی الیکٹیبلز قبول کرنے کے لئے تیار نہیں تھے یہاں صورتحال یہ تھی کہ عمران خان صاحب نے دوہزار تیرہ تک کوشش رزسٹ کیا کہ جی میں اپنی نئی ایک اور پیدا کروں نئی ایک کلاس پیدا کروں اماندار لوگ کی اور وہ کوشش تو اب بھی ہو رہی ہے مجبوری ہے کہ ہم دوہزار تیرہ میں پانی پھر گیا نا پھر مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اصل میں جو سیاسی جماعتوں کی کمزوری ہے وہ اپنے ورکر کو امپاور نہیں کرتے دوسرا عوام کی سیاسی تربیت ہونی چاہیے کہ عوام بھی تو ووٹ دیتے ہوئے انہی ظالموں کو انہی لٹیروں کو وہی ڈاکو ہمارے جو دیہاتی لوگ ہیں میں دیہاتی آدمی ہوں جس شخص کو پانچ سال تک رونا روتے ہیں کہ یہ قاتل ہیں یہ ڈکیت ہیں ہماری بچوں بہیوں کی عزتیں لوٹتے ہیں پانچ سال کے بعد اسی کو ووٹ دینے پہنچ جاتے ہیں یہ کلچر تبدیل کرنے کے لیے ساری سیاسی جماعتوں کو کوشش کرنی ہوگی شبلی صاحب سے ہم جو ڈسکس کر رہے تھے کہ اس کے لیے کوئی عملی اقدامات بتائیے پھر ہم دوسرے موضوع کی طرف جائیں شبلی صاحب کہ کچھ عملن کیا کیا جا رہا ہے الیکٹیبل سے جان چھڑانے کے لیے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں دیکھیں ہماری نسبتاً ریام پہ اس کی جو پاپلیریٹی اس کی پیک اتفاق سے یہی دوہزار گیارہ کے بعد سے شروع ہوئی دوہزار دس سے وہ شروع ہو گیا تھا تو اس میں ہماری تو وہ ہے اب جو ہے تو ایسا قانون ضرور ہونا چاہیے کہ جس سے یہ جو چھلانگیں مارتے رہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر اور اسے ان کی وہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہی ان کا وہ ہوتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس پہ ایک ہونی چاہیے پابندی لگنی چاہیے کہ وہ ایک جنرل الیکشن تک جو ہے تو وہ نہیں لڑ سکتا اسی دوسری پارٹی سے کیونکہ دیکھیں جی اسی چیز نے اس پولٹیکل جو ہوتی ہیں پارٹیز ہوتی ہیں وہ نظریہ پہ چلتی ہیں پیپلز پارٹی کا آپ انجام دیکھیں پیپلز پارٹی ایک نظریاتی پارٹی تھی انہوں نے بھٹو صاحب سے شروع ہو کر ان کے جو ہے تو آج تک بھی ان کے بہت ہی گنے چنے اب رہ گئے ہیں وہ کس لیے اس لیے کہ اس پارٹی نے اپنے نظریہ کو اپنے ورکر کو اس نے اگنور کیا اور اس نے جو ہے تو اپنی پارٹی کو سمیٹ کر اور ایک رورل سن کی پارٹی بنا دیا اب دیکھیں نا اتنی یہ پارٹیز کیوں نیچے جاتی ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ جب نظریہ سے ہٹتی ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کی وہ جو ہوتی ہے جو ان کے جو گراس فوٹ پہ جو ان کے جو فالورز ہوتے ہیں وہ بھی بزن ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں اگر یہ اپنی وہ بدل رہے ہیں تو ہم بھی اپنی پارٹیاں بت لیں ہم بھی اپنے بیچیں ہم بھی اپنا یہ کریں تو میرے خیال میں اس کے لیے ضرور ایک ہونی چاہیے لیکن دیکھیں نا وہی کنسس ہے اب ہم اگر ای وی ایم لانے کی کوشش کر رہے ہیں جو اب قانون بھی بن گیا ہے جو انشاءاللہ عمل بھی ہوگا اب اس میں یہ ہی ہے کہ دیکھیں آپ اپوزیشن جو ہے وہ نہیں چاہتی ہے وہ بالکل ان کو ہم نے بڑا افراد کیا کہ آپ آئیں ہمیں بیٹھیں ملیں لیکن انہوں نے بس نہ کیونکہ اس سے ان کا پورا وہ جو انتخابی ایک جو سکیم ہوتی ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے جس کا مطلب یہ ہی ہے کہ وہ اس کے بینیفیشری رہے ہیں جو پرانا مینول سسٹم ہے تو ہم نے تو یہ سب سے بڑا یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا تاریخ ساز وہ ہے جس میں کہ ہم ان چیزوں کو اڈریس کرنے کے لیے ٹیکنالوجی لائے ہیں ہم انشاءاللہ اس کے بعد ہم اور بھی ایسے قوانین بنائیں گے جس سے کہ ہم ان پروسیس کو بھی ہم اڈیس کر سکے شبلی صاحب یہ شفافیت اور دیانت کا نعرہ ہے بعدنوانی کے خاتمے کا انصاف کا نعرہ ہے لیکن یہ آڈیٹر جنرل کی ریپورٹ آئی ہے کرونا کے حوالے سے چالیس عرب کی بے ذابطگیاں نظر آتی ہیں مشینوں کی خریداری میں عدویات کی خریداری میں دوسرے معاملات میں ایک تو ہے پیپرہ رولز کی خلاف وزی لیکن اگر کمپرمائز کوالیٹی پہ بھی ہوا ہے سٹینڈر پہ بھی کمپرمائز ہوا ہے اور بعدنوانی بھی ہوا ہے تو اس حکومت کے دور میں تو یہ کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا اور خاص طور پر وبا کے دنوں میں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں بات یہ ہے کہ جی دیکھیں یہ میں خود پی ایسی کا میمبر ہوں اور میں نے کئی ایسے کیسز دیکھے ہیں جس میں کہ ایک ہوتا ہے کہ جو پروسیجن لیپسز ہوتے ہیں اس کے بھی پیراز آتے ہیں پردک اکاؤنٹ کمیٹی میں اس پرٹیکلر کیس کا جس طرح آپ نے خود کہا کے وبا کے دوران دیکھیں جو کوویڈ آیا تھا اس میں ایمرجنسی تھی جس میں کہ آپ کے پاس یہ چانس ہی نہیں تھا کہ آپ وہ پورے پروسیسز کو پیپرا کے اور اس کے اور اس کے اور کوالیٹی کی بات کرتے ہیں ظاہر ہے کہ ہم تو چاہیں گے کہ یہ کوالیٹی کی چیزز ہو لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ ساری دنیا اسی مر سے دوچار تھی تو ہر ایک اس میں تو چیزوں کا ملنے بھی تقریباً ناممکن ہو گیا تھا تو اس لیے یہ جو چالیس عرب روپے کی بات ہو رہی ہے تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ پروسیجرل لیپسز ہی ہیں یہ کوئی فراڈ نہیں ہے یہ پروسیجرل لیپسز ہے اور اس حالات میں آئی تھنگ کہ آپ کو یہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا پڑے گا اس ہیلتھ منسٹری کو یا جو بھی اس کی پروکیورمنٹ کر رہے تھے کہ بڑے سخت حالات تھے جس میں کہ آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے تھے ایمرجنسی کی چیزیں تھی آپ کو چاہے نہیں شبلی صاحب یہ جو پروسیجرل لیپسزز کی آپ بات کر رہے ہیں یا بے ذابت کیونکہ آپ بات کر رہے ہیں اگر یہ اس کا والیوم چالیس عرب روپے تک ہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ دھیاڑی لگانے والوں نے لگا لی ہے یا تحقیقات تو ہونی چاہیے کہ کہاں یہ لیپسز ہیں اور کہاں یہ جانبوج کر ہوا ہے میں ٹوٹلی اگری کرتا ہوں بالکل ایسا ہونا چاہیے کیونکہ وہ نہ میں نے بنائے ہیں نہ آپ نے بنائے تو یہ اگر پروسیس اس کو دیکھیں کہ اگر کوئی پروسیجرل اور اس کی بھی اچھی وضاحت ہونی چاہیے کہ کیا پروسیجرل لیپسز کس وجہ سے ہم نہیں کر سکے ہیں بالکل ہونا چاہیے بالکل اس پہ کلائر ہونا چاہیے اور ہمیں اور انشاءاللہ ملے گا جواب ملے گا بیکال دیکھیں پرائیم ایسٹر صاحب اگر خود نہیں ہے کر اگر وہ ان کے کوئی کاروبار نہیں ہے وہ کیوں مطلب ہے کہ اگر شبلی کرپشن کرے تو کیوں کرے جبکہ وہ یہ تو ہو گیا ٹھیک ہے یہ فرمائیں کہ آپ نے حکومت نے یعنی ایک کمیٹی بنائی ہے جو اشتہارات جو اخبارات کے چینلز کے لیے میڈیا آوسز کے لیے اشتہارات میں ماضی میں گڑھ بڑھ ہوتی رہی اس کے لیے اپوزیشن کا مطالبہ یہ ہے کہ یہ آپ اپنی کمیٹی بنانے کے بجائے جیڈیشل کمیشن یا کمیٹی بنائیں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو موجودہ دور کا بھی ہو جائے حساب کتاب سابقا بھی ہو جائے یہ اس طرف کیوں نہیں آتے آپ نہیں دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہر چیز اضالت نہیں لے جانی چاہیے ہر چیز جو اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے لیکن اس سے بہتر یہ ہوگا کہ ایک اپوزیشن کی اور جو حکومتی پارٹی ہے الائز ہے ان کو ملا کے کمیشن بنائے جائے جس سے کہ وہ یہ دیکھ سکے میں تو آپ کو پتہ ہے مطلب ہے میں تو انفرمیشن رہی چکہ ہوں جی ایک سال میں وہ آپ سے بھی میری ملاقات ہوتی تھی اگر کوئی ایک شخص کہہ دے ایک چینل کہہ دے کہ ہم نے اس کو پینالائز کیا ہے یا ہم نے اس کو آپ اگر اس کی ڈسٹیبوشن دیکھ لے آپ تو اکراؤس ڈا بورڈ ہے چاہے ہوا خوارات میں شدارات ہوں شبلی صاحب آپ کہتے ہیں کہ پارلیمانی کمیٹی بنے اس معاملے میں مطلب ہے that can be that can be one solution why not opposition کے بھی ارکان ہوں اس میں 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 اپوزیشن کے بھی ارکان ہو یہ میرا ایک ایک سوچ ہے کہ اس کو اس طرح سے بھی کیا جا سکتا ہے ٹھیک لیکن دیکھیں شبلی صاحب ایک معاملہ اور ہے نا opposition یہ بھی کہتی ہے کہ پنڈورا باکس کا معاملہ آیا تو آپ نے اپنی ماتحت سیل سے جو ہے وہ انکوائری کروانے کی بات کر لی اشتہارات کا معاملہ ہے تو حکومت جو ہے حکومتی کمیٹی بنا دی گئی نہیں مجھے سوری مجھے ایک بات بتایا یہ جو issue ہوا ہے اس میں تو already confession ہے مریم نواز خود کہہ رہی ہیں acknowledge کر رہی ہیں ڈورز کر رہی ہیں کہ یہ انہی کی آواز ہے انہوں نے یہ کیا ہے پھر جھوٹ پہ جھوٹ بولتے رہے کہ جی دوہزار نو اور دس کی ہو سکتی ہے یہ party funds کے لیے تھی آپ مجھے بتائیں کہ کوئی record آپ دیکھیں نا یہ آپ کا بھی کام بنتا ہے یہ آپ کے related ہے آپ کے ساتھ بھی کل ایسے ہو سکتا ہے نہیں شبلی صاحب ہم نے تو میں نے تو اپنے پروڑا میں یہ کہا کہ مسلمی نون نے اپنے دوران اقتدار کوئی party campaign کی نہیں تو وہ یہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں یہ party funds کی بات ہو رہی تھی ہم نے تو کہا ہے اپنے پروڑا میں کہا ہے انہوں نے کہا ہے نا یہ تو انہوں نے کہا ہے جو دوہزار پندر میں جو چینل بنے تھے یہ اس کی بات کر رہی ہیں انہوں نے تو confession کر لی ہے تو committee کس چیز کی ہونی چاہیے just because ان کا یہ ہے کہ جی اگلے نے بھی چوری کی ہے آپ پکڑے گئے ہیں آپ اپنے خود زبان سے آپ نے اقرار کیا ہے کہ ہاں جی یہ میری ہی ویڈیو ہے اور میری ہی آڈیو ہے جو کہ میں سن رہی ہوں اس میں تو اقرار جرم already ہے تو پھر ہمیں committee کی کیا ضرورت ہے ضروری ہے کہ اس پہ committee بنے اس پہ تو action لے آپ اپنے جتنے بھی پی ایف یو جی ہے ہے سی پی اینی ہے جتنے بھی ادارے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس کے اس کے مدعی بنے یہ کوئی ہمارے ساتھ تو نہیں ہوئی تھی جاتی یہ آپ لوگوں کے حق پہ مارا گیا تھا جو آپ کے اور کلیگز ہیں یہ ان پہ گیا تھا اور اطراف جرم ہے so what kind of committee are we talking about جے ٹھیک ہے شبلی صاحب صاحب ہمارے پاس mandate نہیں ہے نا تحقیقات کرتا ہے thank you very much for your time شبلی صاحب ہمارے صاحب موجود تھے ارشاد صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا آپ کا شکریہ اجازت دیجئے